بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا تو ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے انہیں کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں چاہتو گھرتے نہیں اور ان کی قوم کے جن سرداروں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو چھٹایا اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دے رکھا تھا کہنے لگے یہ تو تم ہی جیسا انسان ہے وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیدا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی یہ عطاعت کر لی تو پھر تو تم خزارے میں رہو گے کیا تمہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے یہ بات تو بید از اکل و قیاس ہے جس کا تمہیں وہ وعدہ دیا جا رہا ہے زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے یہ ایک ایسا آدمی ہے جسے اللہ پر جھوٹ مادہ ہے اور ہم کبھی اس کی بات نہیں مانے گے رسول نے دعا کی رب ان لوگوں نے مجھے چھوٹ لیا ہے تو بھی بدت فرما اللہ نے فرمایا تھوڑے عرصے بعد یہ پشتانے لگیں گے چنانچہ ٹھیک حق کے مطابق ایک عہبت نہ چیخ نے انہیں آ لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا سو ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کی سور مومنون آیت نمبر اکتیس سے بیالیس تک اللہ اکبر 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 اللہ 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 اللہ